لیتونیا کا ویزیڈ ویزا آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ لیتونیا کا ویزیڈ ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کرنا نہائیت ہی آسان ہے جبکہ اس کی امبیسی بھی پاکستان میں واقعہ نہیں ہے اسلام علیکم ویزا کلزنرم ولوگز ویزا کلزنرم ولوگز ساتھ میں ہوں آپ کا دوہر زشان صدیق اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ویٹیوب چانل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا یو ٹیپ چینل سبسکرائب کر لیں اور شاید میں پہلے ایک از لازم پریس کیجئے گا تاکہ آنوالا جو بھی ویلوگ ہو ویزا انفرمیشنز ہو پاک پاس ٹائم با ٹائم پہنچ سکیں آج کے سلاگ میں ہم بات کریں گے لیتفینیا ویزیٹ ویزا کے بارے میں کیونکہ اس کی بیسی بھی پاکستان ہم واقعہ نہیں ہے تو اس کا پروسس اب کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کیا ہیں اور ویزا اپلائی کرتے ٹائم آپ کو کونس ایشوز آتے ہیں کیا ویزا اپلائی نہیں کر سکتے آج کے سلاگ میں سانشفنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ لیتفینیا کا ویزیٹ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو انٹومیشنز چاہیے تو اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا تاکہ سانشفنز آپ کو اس ویڈیو سے مل سکیں ویڈیو کی لاسٹ ویڈ آپ کو بتائیں گے کہ کونس اگر آپ مسٹیکس نہیں کرتے آپ کو ویزا ایزیلی مل جاتا ہے اور اپلائیمنٹس کا سرکولیشنز ہوتی ہے اپلائیمنٹ آپ ایزیلی کس طریقے سے اور کس ٹائم پر بک کر سکتے ہیں لیتونیا کی امبیسی پاکستانی آپ واقعہ نہیں ہے تو اس کو ہنگری امبیسی ڈیل کرتی ہے ہنگری امبیسی اسلام آباد میں واقعہ ہے تو آپ کو ہنگری امبیسی میں جا کے آپ کو پروپر جو ایک ڈیٹ الالوٹ ہوتی ہے آپ اس ڈیٹ پر جا کے آپ نے ڈاکومنٹس سبمنٹ کروا سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ سمیشن کے لئے بھی اس میں ایک شرد یہ ہے کہ جس کٹیکری آپ نے اپلائیمنٹ بک کی ہوئی ہے بزنس وزٹ کی تو آپ بزنس وزٹ کی ڈاکومنٹ سبمنٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ نے وزٹ ویزا کی داکومنٹ سبمنٹ کروایا ہے تو آپ وزٹ وزا کی اپلائیمنٹ لیں گے اگر family visit ہے تو proper category جو ہوگی اس کے مطابق آپ کو appointment book کرنی پڑے گی hungry basic website پر جا کے proper آپ وہاں سے appointment book کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو issue یہ آتا ہے کہ اس کا proper آپ کی slots close آتی ہیں sometimes slots open ہوتی ہیں اور sometimes slots close ہوتی ہیں جیسے slots open ہوتی ہیں تو آپ نے details fill out کر کے آپ easily appointment book کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو proper ساری profile ready کرنی پڑتی ہے profile ready کرنے کے لئے کون کون سے document سہی ہوتے ہیں اس میں آپ کا identity documents آ جاتے ہیں جسے آپ کا passport آتا ہے آپ کا id card آپ کی frc اور آپ کی two pictures آ جاتی ہیں white background کے ساتھ اس کے بعد آپ کی passport copies آتی ہیں passport کا first page second page اور جتنے بھی use pages ہیں اس کے بعد third سے میں آپ کہتے ہیں source of income اگر آپ employee ہیں تو employee letter آپ provide کرتے ہیں noc letter کہ آپ جس کو منہ میں job کر رہے ہیں اس کو منہ آپ کو leave authorized کرنی ہے کہ آپ out of country travel کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگر آپ freelancing کر جاتے ہیں اگر آپ freelancing لگاتے ہیں اور اگر آپ business man ہو تو business letter science time کے ساتھ business listing card business tax returns chamber certificate اور last six month کی business کی management چاہیے ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کے business کے account نہیں بنے ہو ہوتے وہ اپنے personal account utilize کرتے ہیں تو اپنے personal account کو بھی utilize کر سکتے ہیں لیکن آپ کو visa کا وہ letter proper بتانا پڑتا ہے اس کے بعد اگر کوئی sporting documents ہیں property documents credit card کی statement کوئی rental value ہوئے تو اجھے sporting documents آپ ساتھ میں attach کر سکتے ہیں اور then اس کے بعد جو main reported چیز ہوتی ہے آپ کی جو proper travel کے documents ہوتے ہیں جو آپ کو ready کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ کا visa form آتا ہے آپ کے ticket itinerary hotel walking travel insurance covid plus جو minimum 30,000 dollars کا cover کرنے والی ہو covid vaccination card visa cover letter اور اگر آپ travel plan لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ travel plan بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ساری profile بنا کے جس دن آپ کی appointment ہوتی ہے آپ ہنگری embassy میں جا کے آپ نے document submit کرواتے ہیں document submit ہو ٹائم سب ٹائم آپ سے کوئی question بھی کرتے ہیں جو interview کی شورت میں ہوتے ہیں مطلب آپ کے source of income کے بارے میں question کر سکتے ہیں آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں duration of step تو آپ سے interview بھی کرتے ہیں different بندوں کا interview ہوتا ہے اور different بندوں کا interview نہیں ہوتا اور سب ٹائم بیسی جہاں آپ کو ایک سال کے tax returns واپس کر دیتی ہے sporting documents return کر دیتی ہے اس میں tension والی کوئی بات نہیں ہوتی embeasively documents required ہوتے ہیں وہ embeasively سارے documents رکھ لیتی ہے لیتونیا کی جو visit visa fee ہے 80 euro visit visa fee ہے جو آپ کو paid کرنی پڑتی ہے first process میں آپ کو appointment لینی پڑتی ہے second process میں آپ کو ساری profile ready کرنی پڑتی ہے اور جائے کہ آپ documents submit کرواتے ہیں اور اس کے بعد visa processing time لیتونیا کا visit visa ratios ہے بہت اچھی آ رہی ہے لیکن main problem آپ کی appointment کا ہے تو اس میں traveling date اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو traveling date 4 to 5 weeks پاتھ کے اپنی traveling date ڈالے main working days اگر آپ کرتے ہیں تو 22-25 working days آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اتنے time میں آپ کا لیتونیا کا visit visa condition ہو کے پاکستانی passport پر آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ plan سروں سے delay کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 8 to 10 weeks کا traveling date بھی ڈال سکتے ہیں تو اس process کو follow کر کے آپ لیتونیا کا visa apply کرتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کون سے mistakes آپ کرتے ہیں جس کے وجہ سے visa refuse ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کون سے time پر آپ appointment کے slots check کریں کیا appointment book کر سکتے ہیں اسے first of all اگر آپ mistake کرتے ہیں تو closing balance کے mistake کرتے ہیں closing balance جو آپ کے account میں ہوتا ہے آپ اس کو last round میں show کرتے ہیں اور جیسی آپ profile segment کرواتے ہیں تو 5 to 7 days تاک آپ اپنا account خالی کر لیتے ہیں یہ اس کے limit بہت ہی کم کر لیتے ہیں اگر 12 سے 15 لاکھ balance ہے تو update سے 2 لاکھ balance اس میں hold کرتے ہیں first mistake آپ کی balance کی ہوتی ہے اور second number پر آپ کی hotel booking بہت سا لوگ جو hotel booking ہوتی ہے confirmed نہیں لگاتے آپ کی hotel booking confirmed ہونی چاہیے with confirmation number اور third number پر آپ کا آتا ہے duration of stay اگر آپ کا fresh passport ہے تو آپ 5 to 7 days یا 8 days کا visa apply کریں اور اگر آپ کا fresh passport نہیں یا ہمیں travel history ہے یا پہلے شنجن آپ travel کر چکے ہیں تو آپ 10 to 15 days کا duration of stay بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کی statement کے مطابق آپ اپنے duration of stay ڈال سکتے ہیں تو یہ 3 mistakes نہیں کریں گے تو آپ کے visa لگنے کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اب ہم باز کرتے ہیں apartment آپ کس time پر book کر سکتے ہیں hungry massive website پر جا کے آپ early morning اگر چیک کریں تو sometime آپ کو slots مل جاتی ہیں early morning میں آپ proper apartment کی check-in کریں تو آپ کو apartment slots ملنے کے chances ہوتے ہیں آپ proper details fill out کرتے ہیں تو آپ کو apartment مل جاتی ہیں تو اس process کو follow کر کے آپ لیٹھونیا کا visit visa بہت ہی آسانی کے ساتھ پاکستانی passport پر حاصل کر سکتے ہیں required documents fees اور کون سے mistakes نہیں کریں گے کہ آپ کا visa 100% لگنے کے chances ہو جاتے ہیں تو ہم نے سوچے ایک ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیورز کو یہ بتا دیں کہ کون سے process کو آپ visa apply کرتے ہیں اور اگر آپ یہ process ہمارے through کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کی پر یہ contact number پر آپ مر سے درابطہ کر سکتے ہیں otherwise آپ مرہا office visit کر سکتے ہیں کمال ایکسپریس and holders travel limited اسلامبار ڈیچا کا مرہا office ہے تو آپ مرہا office visit کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو traverse related pay services provide کر سکیں thank you so much